مولانا التاؤسان ویلسی صاحب اپنے مقصود انداز میں ذکر فضائل و مصحب محمد وعالی محمد بیان فرمان دے اندفور امباد شہریعال امران عمر حتاہ تار صاحب اور محقق کے دوران شہر شہر کتابت علامہ حافظ تصدق سین لاہور جوکت شریف الائل اکتاب فرمان دے آخر تے استاد اللہ کرین جناب اجاو سانجد ویسا اکتاب فرمان ٹھیک ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن بلی کل حجت ابن الحسن سلوتک علیہ وعلا عبائہی فیہا ذہی الساعة وفی کل الساعة وَلِيًّا وَحَفِزًا وَقَائِدًا وَنَاصِّرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَكَ تَوَى وَتُمَتْتِيَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد سلِعَلَى محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَا قَائِمِ آل محمد خدا یاو بحقِ سیدہ ذکرِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ دی مجلسِ پاک نو پاک بارگاہج قبول فرما اس ذکر دست کا بانیانِ مجلسِ حازہ معامنین و شریکانِ مجلسِ حازہ مرد و مستورات دے سب دے شریع مقاصد پورے فرما خدا یاو بحقِ نبی المصطفیٰ و آلِ مصطفیٰ اس دھرتی تیران والے ہر محبِ حسین دی حفاظت فرما عَلِيُّن وَلِيُّ اللَّهُ پَنَنْ وَلِي قَوْمُنُوا اتفاق نصیب فرما ہر عبادت دا مقصد دعا ہے اگر دعا نہیں تو عبادت عبادت نہیں میرے کو لست وڑی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماعت سلیچ میدانِ مَشَرِچ بِنتِ رَسُولَ اللَّهِ رَازِيَهِ مَرْزِيَا صدیقِ قُبْرَا تمام حاضرین مرد و مستورات دی سیدہ خود شفاعت فرمائے سننا ہر کسِ مرضی نہ لے دعایت شامل ہو جاؤ اللہ بے رزقان دے رزق اضافہ فرما اللہ بے اولادانو اولاد اتا فرما اللہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما اللہ حج و زیارات دے تمنایاں دی تمنا قبول فرما اللہ میرے ملک دی ملک دے محافظہ دی حفاظت فرما اللہ مشاہداتِ مشرفات دی حفاظت فرما عزتِ معاف جنابِ سید امیر حسین شاہ صاحب نو خاندان سمیت آباد اور سلامت فرما اگلی دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین اکھیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان موزم حضرتِ بقیت اللہ العظم اجلاللہ فرجہ الشریف وساہلاللہ مخرجہ الشریف تا ساڑی اکھ دی پلک جھبکن تو پہلے اسے لمحے چمالک ظہور فرمائے سانسارا نو سرکارِ صاحب دی شریف نیک باکردار ریتِ چھ مالک شامل فرمائے ایک مومن دی طرف دعا ہے مالک انہ دی والدانو اور کیناتِ عالم دے تمام مریضانو صحتِ کاملا آجلا نافع عطا فرمائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سلواز سارے سہبان مل کے پڑو عزتِ سیدہ ماشاءاللہ کافی سارے سہبان تشریف فرما ہو ایک ایسی پروقار صلوات تلاوت فرماؤ روحِ سیدہ راضی ہو جائے آخری زحمت ہے جناب پردے والے وارستے جل ظہور اور انہیں دے استقبال دی لتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات فضادِ حوالے ہونے چاہیے محترم سامین کرام موالیانِ حیدارِ کررار عزادارانِ حسین ابنِ علی علیہ السلام ریتِ صاحب الزمان توجہ ہے جی گزارشات داغاز کریں جس طرح زمین والا نو روشنی دی ضرورت ہون دیئے اسے طریقے آسمان والا نو بھی روشنی دی ضرورت ہون دیئے جس طریقے زمین والے محتاج ہیں روشنی دے اسے طریقے آسمان والے بھی محتاج ہیں روشنی دے پیغمبر اسلام تے سوال ہویا آقا دو عالم اے فرماو کہ زمین والے روشنی لیندن چاند تو سورج تو ستارہ تو آسمان والے آسمان والے جس طریقے آسمان والوں کو روشنی دیتے ہیں ملوم ہویا جس گھر جس قرآن دی تلاوت ہووے او گھر نور ہووے اندھے ہیں جس گھر جس قرآن پڑھے آ جائے او گھر روشن ہووے اندھے ہیں سارے ہی سمجھداروں ذرا فیصلہ کر کے سمجھاؤ جس گھر جس قرآن دی تلاوت ہووے او گھر تے نور ہووے اندھے ہیں او ویڑھا کتنا نور ہو سی جس ویڑھے جس خود قرآن لازل ہویا ہووے زمین والے روشنی لیندن آسمان والا تو آسمان والے روشنی لیندن نوس ویڑھے جس قرآن دی تلاوت ہووے تے جس ویڑھے جس قرآن نازل ہووے او گھر او ویڑھا اتنا نورانی ہووے اندھے ہیں آسمان والے او س دروازے تو روٹیاں منگانا ہووے اندھے ہیں ایک اور سوال پیدا ہوں دے دنیا نور بشر دے جھگڑے جھ پہ گئی اور یہ محقق اور مستند اور معتبر حدیث ہے جو میں گزارش کی تھی کہ جس گھر اچ قرآن دی تلاوت ہووے او گھر او ویڑھا آسمان والا نو نور دے دے نزلہو علا قلب کا اس قرآن کو ہم نے رسول اللہ کے دل پر نازل فرمایا ذرا خود سوچو جس ویڑھے ج قرآن دی تلاوت ہووے او نور ہووے اندھے تھے جس دل تے قرآن نازل ہویا ہووے او دل کتنا نورانی ہو سی پیغمبر دیاں دو پسندیدہ چیزاں ایک پسندیدہ چیز قرآن ہے ایک پسندیدہ چیز حسین ہے قرآن دے بارے فرمایا انی احب القرآن میں قرآن سے محبت کرتا ہوں حسین دا ذکر ہویا تے حسین پریشانتہ نہیں ہو رہے جو حسین دا ذکر ہویا تے حسین دے بارے فرمایا انی احب الحسین میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ قرآن نال بیتانو محبت یا رسول اللہ حسین نال بیتانو محبت مل فرقو بینہما گلزائے نہ کرائے مل فرقو بینہما قرآن نال بیتانو محبت حسین نال بیتانو محبت انہ دویں چے فرق کیا ہے پیغمبر فرمایا بس فرق صرف اتنا قرآن میرے دل پر رہتا ہے حسین میرے دل میں رہتا ہے قرآن میرے دل پر رہتا ہے نزلہو علا قلب کا قرآن میرے دل پر رہتا ہے حسین میرے دل میں رہتا ہے ایک حدیث پڑھئے جی اسے قرآن دی اہمیت نو جتاون وستے پیغمبر اسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے وہ سب سے بہتر ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے جڑا بندہ قرآن پڑھاوے پیغمبر فرمائے دیں توالے تو بہتر ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ کے دوسرا نو شاجی پڑھاوے او اس تو بہتر ہے قرآن دی تلاوت ہووے ویڑھا نور و نور ہووے اندھائے حالانکہ قرآن ایک جز ہے ترکہ رسول دا توالی توجہ نہیں ہو رہی میری سمجھ نہیں آ رہی تو قرآن ایک جز ہے پیغمبر اسلام دے ترکے دا میں رسول اللہ دی وراست دی بات نہیں کر رہے میں پیغمبر دے ترکے دی بات کر رہے ہیں حضور دی وراست زمین ہے جہداد ہے حیوانات ہیں سونا ہے چاندی ہے ہیرے ہیں جواہرات ہیں کیا کیا ہے مسلمان جھگڑا کریں میں جھگڑے چپاؤں دا ہی نہیں میں حضور دے ترکے دی بات کر رہے ہیں اور اے بھی یاد رکھنا وراست پیغمبر دی ختم ہو سکتی ہے حضور دا ترکہ قیامت ہی ختم نہیں ہو سکتا چلو میں حدیث تو مدد لے لینا پیغمبر کیا فرمایا پیغمبر فرما رہے ہیں اپنے ترکے دے بارے فرما رہے ہیں انی تاور کون فی کو مساقلائن کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ماؤ ان تمسک تم بے ہماؤ لن تزلو بعد لن یفترقا حتی یارد علی الحوز میں تم میں دو چیزیں ترکہ کر رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری میری اہل بیت ہے ماؤ ان تمسک تم بے ہماؤ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار کیا اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھام لیا لن تزلو بعدی تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے زاکر پڑھ دائے مجمع نال بیٹھے تسونا ناستے ہو توجہ دی کمزوری ہے پیغمبر دی حدیث ہے پیغمبر فرمایا اگر تم دونوں کا دامن تھام لوگے میرے بعد گمراہ نہ ہوگے ہون پیغمبر تو بعد جس بندے نوں کسے مقام تے تو گمراہ ویکھیں پوچھن دی ضرورت نہیں سمجھ من نے اس بندے یا قرآن چھوڑ دیتا ہے یا اہل بیت چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پیغمبر تو بعد شامل ہو جاؤ خط میں قرآن دا ثواب ہو سکتا ہے بھئی حیدری آلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ رکھا ہے بابا توجہ رکھا ہے ما ان تمسکتم بہماء لن تزلو بعدی اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک اختیار کیا لن تزلو بعدی میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے لن یفترقا حتی یارد علی الحوز یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یارد علی الحوز یہاں تک کہ میرے پاس حوز کوسر کے کنارے پہنچ جائیں اگر تو چانے حوز کوسر تے پیغمبر نال تیری ملقات ہو جائے یا قرآن نو امام من لے یا اہل بیت نو امام من لے قرآن تیرے اگے ہویا تاں بھی تیری منزل حوز کوسر اہل بیت تیرے اگے ہوئی تاں بھی تیری منزل حوز کوسر ہون ذرا سمجھو پیغمبر دی دوسری حدیث فرمارہین جس گھر اچھ قرآن دی تلاوت ہوئے او گھر نور ہوئے اندھے قرآن ایک جوز ہے ترکہ مستفادہ جس گھر اچھ ایک جوز دی تلاوت ہوئے او گھر تے نور ہوئے اندھے تے اس گھر دا مقام کیا ہے جس گھر اچھ قرآن دا ذکر بھی ہوئے تے ذکر اہل بیت بھی ہو رہے ہوئے اس سے وست حکم ہویا کہ گھریں اچھ مجلس حسین کرواؤ گھریں دا سلسلہ بناو تاکہ قرآن بھی ہوئے ذکر اہل بیت بھی ہوئے اور یہ چیز پوری دنیا اچھ نظر نہیں آن دی سوائے شیعہ مجالستے پیغمبر اسلام نے جس طرح حدیث فرمایا شیعہ نے من و انعمل کر کے بھی کھایا پیغمبر دی حدیث قرآن دا ذکر پہلے ہے شیعہ دی مجلس قرآن دی تلاوت پہلے ہوں دی پیغمبر دی حدیث اچھ اہل بیت دا ذکر باد اچھ ہے شیعہ دی مجلس اچھ اہل بیت دا ذکر باد اچھ ہوں دے اور یہ رشتہ جس طرح قرآن حسین نبھایا کہنے نبھایا جس طرح قرآن حسین پڑھایا کسے نہیں پڑھایا آو بسم اللہ جس طرح قرآن علی پڑھایا کسے نہیں پڑھایا میرے مولا نے اس اس اندازنا القرآن پڑھایا کہ دنیا حیران ہو گئی تسیتہ حیران نہیں نہ ہو رہے قرآن پڑھامن دے طریقے میرے مولا امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ السلام دے کائنات تو وکھرے ہن مومن جو نہیں پڑھ دے ظلوات تو سائیں شاہ جی نہ پڑھو گے جو نہیں پڑھ دے تو سائیں اینہ نو معافی میں لے ویسی دتوان نہیں معافی ہو ویسی آو میں ایک تونے کی مثال نال سمجھا دے بازار کوفہ ہے بازار کوفہ ہے سلے مولا جارے مولا امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا بازار جارے سرکار دے دید پہ ایک درزی جاہل درزی کپڑے سیرے ہیں نال نال عشقی یا گانے گا رہے ہیں ایس جملے تے تائید ہوئے تمہیں رازیاں مولا دے قدم رکے درزی گانے بھی گا رہے ہیں نال کپڑے بھی سیرے ہیں علی فرمایا اگر علیون ولی اللہ پڑھ دائیں حلال اچھ حرام نہ ملا جس تائید کیتی ہے میں راضی ہوں جس کیتی ہے میں راضی ہوں مولا فرمایا اگر علیون ولی اللہ پڑھ دائیں پھر حلال اچھ حرام نہ ملا ادھ یا علی ما شیطہ مولا مقصد کیا ہے فرما رہے ہیں تو درزیاں لکم کر دائیں اے ہے حلال نال نال تو گانے پہ گانے ہیں اے ہے حرام تو حلال اچھ حرام ملا من دی کوشش پیا کر دائیں تو اسی اینج پیس سن دیو جی میں ساڑے ملک اینج نا ہوں دا ہوگا اوہ ٹریکٹوری چل دائیں نال کیسٹہ ہی چل دی ہیں ہوٹل دے گڑی روکو فلمیں شاہ جی چل دی ہیں انتے نال کھانے بھی بولو تو صحیح چل دی ہیں اچھا لو گھر جا کے چیک کر لگا ہے میں تواری مثال نہیں دیندہ میں اپنی مثال دے دینا اکیچہ نے چھ خاتون خانہ کام بھی کر رہی ہوں دی ہے تنال نال آواز بھی ٹی وی دی چل دی ہوں دی ہے ہوں دی کے نہیں ہوں دی ہاں کرو یا نہ کرو بھئی کھوڑے سچے نا اینجی سرکار فرمایا اگر علیون ولی اللہ پڑھ دائیں تو پھر حلال چھ حرام نہ ملا ادھ مولا تواری ذات بہتر جان دی ہے میں ایک گانے عشقی اشعار میں مزیہ استے نہیں پڑھ دا میں لطف استے نہیں پڑھ دا میں تا انہماک استے پڑھ دا میں نو پتہ بھی نہیں چل دا تھکاوٹ بھی نہیں ہوں دی میں کتنے سارے کپڑے سی لیندہ جیسے لئے ساکھیا جی میں مزیہ استے نہیں گانے گاندہ انہماک دی خاطر میں عشقی اشعار پڑھ دا مولا مسکرائے مسکرائے کے فرمایا اگر انہماک دی خاطر تینک کوئی شہ پڑھ نہیں ہے پھر گانے چھوڑ قرآن پڑھا کر موضوع قرآن اور حسین ہے توجہ رکھا ہے فرمایا پھر گانے چھوڑ پھر قرآن پڑھا کر ادھا مولا تعلیٰ حکم بھی بجائے مگر تعلیٰ ذات بہتر جان دیئے بچ پانچ میرے والدین فوت ہو گئے میں نو تے قرآن آن دا ہی نہیں میں قرآن کس طرح پڑھا امیر فرمایا قرآن پڑھن دا شوق ہی ادھا مولا شوق ہے پتہ نہیں مولا دے دلج کوئی محبت دی لہر جاگی فرمایا اللہ دا جوڑ ویکھنا تینو قرآن پڑھن دا شوق تے علی وارسے قرآن وہوہ وہوہ وجڑہ بدہ قرآن دی گلت داد دے وے ذاکر نونا کوئی مرضہ بننا چاہی دے ہر روز علی سنن والے تے قرآن دی انگل نہ تے تایید کار چھوڑیں تے گلت کابل شکریہ ہے میری قوم دی استعداد عقلی اتنی بلند ہوئے ادھے مولا قرآن پرندہ شوق تہی تے مہربانی فرماؤ پھر پڑھاؤ امیر فرمائندہ ان پرہندے ہیں قرآن ادھے مولا پھر مہربانی کرو میرنا الوقت مقرر کر لو ٹائم مقرر کر لو میں کم چھوڑ کے مسجد چاہو ایسا تو سا میں نے مسجد کو فیج قرآن چا پڑھائے ہون میں آدھا جڑا بندہ تعیید حرمت امیر علیہ السلام نہ کر سکے میرے نزدیک کو بندہ نہیں آیا بامنا ویسے ثواب ہے میرے فیدہ کوئی نہیں ہے اس بندے دا ویکھنا میرے پاس ہے جدہ اس آکھیاں نا سرکار میرے نال ٹائم مقرر کر لو میں مسجد چاہو ایسا مسجد کو فیج میں نو قرآن پڑھائے ہون علی دے چیرہ تے جلال آیا فرمایا علی اگر قرآن پڑھا منتے آوے نام میں وقت دا مہتا جہاں نام میں مسجد دا مہتا جہاں میں ملہ نہیں میں علیہ میں مسجد دا ملہ نہیں واہ 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 حیدری سبحان اللہ میں مسجد دا ملہ نہیں میں پریشان ہو گئے ہو میں مسجد دا ملہ آنکھ تو میں حوالہ پیش کر دے ساں بابا حوالہ مانگ سکتے ہو میں ملہ نہیں میں علیہ ادھ اچھا مولا پھر کرو مہربانی کس طرح قرآن پڑھائے سو تاریخ آدیہ میرے مولا نے فرمایا اے جاہل درزی آپ نے کان میرے ہونٹان دے قریب کر ریعتِ صاحبُ الزمان اس جاہل درزی نے کان ہونٹان دے قریب کی تے تالے میرے مولا نے اس جاہل درزی دے کان تے مو رکھ کے کچھ کلِ ماؤتِ ارشاد فرمائے پھر میرے مولا نے مو ہٹایا ہون درزی قدمتِ حطلہ کے اداقہ ہون حکم فرماؤ آیتِ تطہیر سُنامہ آیتِ وِلَایتِ سُنامہ سورہِ یاسین سُنامہ وَهْوَا وَهْوَا حَيْدَرِي آلَى سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ کیا توری اچھی توجہ ہے بھائی ہون حکم فرماؤ آیتِ تطہیر سُنامہ آیتِ وِلَایتِ سُنامہ سورہِ یاسین سُنامہ تے اس جاہل درزی فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتا کولوں ایک منافق دا گزور پیا ہوندہ ایسے موقع تے کوئی نہ کوئی منافق فس ضرور ویندے اب میں تا تاریخ دا ایمتالہ کی تا جتے کوئی سچی ذات نے کوئی کرم نوازی فرمائی تے کوئی نہ کوئی منافق فس ضرور ہے تے اوہ پوچھے نہ تے پھر گل سالے تک پہنچے کیس طرح اس پوچھیے تا سالے تک پہنچیے نا میرے تک پہنچیے میں تو نا سنویں دا کھڑا اے منافق ٹرپیا مسجد کوفہ دے دروازے تے آیا لفظ روایت دین رافعیادہو فی الحوا وقال یا اہل الکوفت ہاتو اس اپنا سجا ہاتھ مسجد کوفہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے ہوا اچھ بلند کیتا تے آکھر لگا اوہ کوفہ والو کم کار چھوڑو تے میرے قریب آو جلدی میرے نیڑے آو اوہ بندہ کم دھندے چھوڑے اس بندے دے قریب آگئے آدھا یار سمجھ نہیں آن دی انہ دا لباس ویکھو انہ دی خوراک ویکھو انہ دے کم ویکھو اوہ ہوئے رہ گئے ہونا رہ گئے ہونا انہ دا لباس ویکھو جو دی روٹی انہ دی خوراک ویکھو تے انہ دی انہ دے کم ویکھو جتے چام ہیں مورزہ بھی کھا لیں دین ایس جملے دا لطفلہ منہ بھائی جدہ ایسا کیا نا چام ہیں تا مورزہ بھی کھا لیں جتے چام ہیں مورزہ بھی کھا لیں میرا مولا چل دا ہویا اس مجمیت داخل ہویا شاید سرائی کی حق نہ ادا کرے اردو جملہ دینا میرے مولا اس مجمیت کھڑ کے ارشاد فرما رہے ہیں حیران کیوں ہو پریشان کیوں ہو تم جسے موجزہ کہتے ہو ایسا کرم علی کے بچوں کی عادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شامل ہو جاؤ بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ تم جسے موجزہ کہتے ہو ایسا کرم علی کے بچوں کی عادت ہے ایک بندے دے چہرے تے ناگواری دا وٹایا جی میں سالے سامنے کوئی آوین دا ہے ایسا ویکھ لینے ہیں پہچان لینے ہیں بندے نوں کوئی آپ نہیں پہی بیٹھئے وہ بندے دے متھے تے چہرے تے نا جی انکار دی لکیر آئی ہون میرے مولا چل دیو اس بندے دے سامنے آکے رک گئے فرما ہے تو کیوں پریشانے میں ہاں اللہ دا ارادہ بات ہے میں علی دے ارادے دی میں اگر پسند کرا میں زمین دے جاہل درزی نو حافظ قرآن بنا لما میں اگر پسند کرا آسمان دے حافظ قرآن جبریل نو حسین دا درزی بنا لما بات میری مرضی تھی ہے بات میری مرضی تھی ہے یاد رکھنا پیغام کیا ہے مجلس حسین دی طرف ہو پیغام ای ہے جس گھر کیسے قرآن نہ سناتا اس کی کان پہ ولایت کی کان کا مو آگیا تھا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے جملہ مزدار امر پیاد ہے بڑا سونے اور انہوں کو نہ سمجھا کیسے قرآن نہ سناتا اس کے کان پہ ولایت کی کان کا مو آگیا تھا اور کان دوسری ہوں دی ہو دوسری کان بھی ہوں دی ہے جب جب کوئی شہ نکلے توجہ ہے ہاں جسے لئے ولید منگی آئی نا بیعت تو مولا حسین کیا فرمایا آئی فرمایا ناہنو اہلو بیت النبوت ومعدن الرسالت ومختلف الملائکت مصالی لا یبایعو مصالوہو فرمایا ہم کس طرح سے بیعت کر سکتے ہیں ہم نبوت کی کان ہیں مولا حسین فرمایا یہ جملہ آبیر آدھے پین اچھا جملہ پیاد موضوع مکمل کریے بھائی میں ایک گزارشات شروع کیوں کی تھی ہاں پیغام کیا ہے مجلس حسین دا پیغام اے ہے قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن تو جدا نہیں میں چاندہ اے ہاں محرم دا مہینہ سفر دا مہینہ خصوصاً شیعہ گھریں چنو ہاں دی آواز ضرور ہاں دی سالے گھر گانے ڈرامے فلمہ ہر شئے بند ہوئیں دیئیں ایامے سوگچ یا حسین یا حسین دی آواز بلند ہوئیں دیئیں میں چاندہ اے ہاں قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن تو جدا نہیں جس گھر چو یا حسین دی آواز بلند ہوئے اس گھر چو قرآن دی تلاوات دی آواز بھی بلند ضرور ہوگی تو حسین سونا حلال ہے تو حسین چنگ حلال ہے اندی میں ہن چیک کیتا ہے یا میں تغاری ہن کیتا ہے تو حسین بڑا سونا حلال ہے زندہ بات مردہ بات مردہ بات ایک سلوات ہو سکتی عزت سیدہ میرا عقیدہ اور نظریہ اور جیسے فضائل اللہ نے علی اور مولا حسین قرآن دے حوال نال تا فرمائے کئنات کسے بند اچھ کوئی نہیں تو سہان ہی پہ کر دے تاہید نہیں پہ کر دے میں آدھا کسے نبی اچھ کوئی نہیں کسے ولی اچھ نہیں رکھنا رکھنا نہیں تو ماشاءاللہ نہیں پہ دے اور میں ایک حدیث پڑھن مجبور ہو گئے ہیں اور میں سیال کوٹ مجلے پڑھ سلوات ہی اچھ پڑھیں اور میں آکھ اگر شیعہ رسول اللہ دے حدیث دے نہ فرمانی ہونی تو پھر قوم پیغمبر حدیث عمل کرے کیونکہ حضور دے اپنی حدیث پیغمبر فرمائے جب بھی ہم پر سلوات پڑھنا باواز بلند پڑھنا پیغمبر فرمائے بلند پڑھنا تُسا پڑھ دے نہیں پر تُسا ہی عمل تُسا ہر چنگہ حلال ہے تُسا ہر چنگہ حلال ہے تُسا ہر ہون میں اگلی گل کرنا چانا جس لئے کوئی مجلس پاک ہوئے میں پڑھا تے کوئی پڑھے محول جیسا بھی ہوئے جیڑا مجمع خوش ہون دینا اترائے لفظ استعمال کر دے جاؤ چیک کر لو دنیا چیک کر لو یا اکسی ماشاء اللہ یا اکسی سبحان اللہ یا بسم اللہ تے توالیچ اگر حدیث تا انکار ہو نہیں تا پھر امت اور بچ کوئی نہ گئی توجہ رکھ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بسم اللہ اے لفظ آدھی ہو ماشاء اللہ بسم اللہ سبحان اللہ ٹھیک آؤ میں حدیث مکھا دینا جعفر ابن محمد ارشاد فرمین دن انہ تن الفاظ چو صاحب ایمان جیڑا لفظ ادا کرے اللہ زبان دے گناہ معاف کر چھوڑ دیں جی انہوں تو صحیح عمل نہیں کرنا دا میں ریعت دا سو جیتے عمل کرے جی میں اپنی گال کر دینا مہربانی جی میں اپنی گال کر دینا میں پڑھانا جی تے میں ضروری بسم اللہ تسی سار چنگ حلال ہیں دیو نال بسم اللہ بھی آکھ دیو ٹھیک ہے جی آ دیو ایک بار سار بسم اللہ نہیں جی نہیں تو آ لی نہیں جی تو ساتھ آکھ نہیں ہیں تو میرے بات پڑھنا جو ہویا سار آ دیو جی بسم اللہ میرے استاد دی قبلہ حضرت علام حسین بجال صاحب دی بھی عادت ہے میں انہا دی نال ہمی تی تدائے بولو بولو سغی سردار والا نوہ 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 نعرہ آئی توجہ ہے تدائے نوہ نوہ نعرہ سال شیعہ ممبر تے آیا تے او قبلہ پھر بھی آکھن میں نو آکھو بسم اللہ او میں آکھن قبلہ وڈے وڈے نعرے آگئے انتے تے تے ساہ دیو بسم اللہ فرمائے اجی شیعہ قوم انہو پتہ نہیں پیا چلدا وگرن بسم اللہ شیعہ قوم دی عادت ہو جائے بسم اللہ آکھن دے دو فیدے ہندن جڑا بسم اللہ آکھے اللہ دا نام بھی چالین دا چھپ کے گوھر ہے میری گزارشتے ایک دفعہ بسم اللہ آ دی ہوں سارے سارے آکھو بسم اللہ سجاد چاہ جی میں کوئی محول بہتر ہو گئے انہیں دی وجہ پتہ کیا ہے جو گل سوکھی آئی جتھے مذہب دی گل آئیے اتھے قوم پتہ نہیں کوش ہو گئے میں قرآن پڑھ چوپرین حدیث پڑھی چوپرین سوکھی جائے گل کیتے سارے خوش ہو گئے اے معرفت پساد بنو کوئی تُسا منت من کیا پوری زندگی پہلی کلاس گزار چھوڑ دی میں کھڑا دا ایک فضیلت ایسی ہے میرے مولا علی دی کسے چی نہیں کسے نبی چی نہیں آدم تلا کے عیسی تک کسے نبی چی نہیں اگر ہو تا پھر تعید ضرور کر ایسی مذہب بڑے بڑے قاری گزرے بڑے بڑے حافظ گزرے بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے فہامہ گزرے ایک ایک رات قرآن پڑھن والے گزرے مگر علی قینات دا واحد فرد دیس آندیاں ہی قرآن دی تلاوت کی تی نہیں تائید کر دے نہیں سچ حید علی یعنی علی علی قینات دی واحد فرد انشاء جی جی دنیا تے آئے ہند قرآن پڑھا اس صفت دیس سال مولا قینات تو ممتاز تہیک صفت مولا حسین ایچ ایسی موضوع ہے قرآن اور حسین آنکھو تس سنا دے مجی ایک فضیلت علی چیسی جی کس نبی چیسی نہیں ایک فضیلت مولا حسین چیسی جی خود علی چیسی بھی کوئی نہیں اگر سچ ہوئے تتائید ضرور کرنا وہ فضیلت کیا ہے بابا فضیلت ہے علی دنیا تے آیت قرآن پڑھا حسین گیت قرآن پڑھا سچ نہیں سچ نہیں سچ نہیں بولو میرے سچ نہیں ہے کیا علی آیت قرآن پڑھا حسین گیت قرآن پڑھا حالانکہ میرا عقیدہ ہے علی چامہن تا بھی قرآن پڑھ سک دیں حسن چامہن تا یعنی دنیا چیسی تو بعد دیڑھا امام چاب قرآن پڑھ سکتا حسین کیوں پڑھا حسین اس وقت پڑھا حسین نہ نے دیا کئی حدیث ثابت کرنیا پیغمبر جو فرمایا قرآن اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوز قوسر کا کنارہ آ جائے نیزے دی چونجتے حسین قرآن پڑھ کے کئنات نو سمجھایا جسم جدا کر سکتے ہو سالے تو قرآن جدا نہیں کر سکتے سمجھا سمجھا سلوات سمجھا 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 یا کوئی کوئی نہیں سمجھا 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 پہلہ سمجھا روز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ماتم قبول فرماؤے سیدہ آج رتا فرماؤے سیدہ امیر حسین شادی محنت قبول ہو گئی ہون میں لمبے نہ کر ترونج ہا گئے کول ترائیول لے ددہ کرب لاؤ دی سر حد شروع ہوئی رات سج دی ود پئی فرمایا بشیر جدا رست تے احترام کی تے میں مشکور مہربانی فرما تیرے نال پانسو سپاہین انہ سپاہی ہنو نال لاکے اتنی دور ٹر جا میری اماما دے رو اندی آواز تیرے سپاہی ہن دے کنا تے نا پوے بشیر دی آواز اندی رو دیا تسار را آئین ہون سانو دور کیوں بھیجین دے اے نا بھیراد چیل ہم منا ون 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 مطا تو برداشت نہ کر سگئے بشیر سپاہی ہنو نال لاکے دریاد دوسرے کنارے تے ٹر گیا میری کوشش ہون دی جب تک نفس روایت نہ ہوئے میں مسائب دگال نہیں کر دا کوشش میری یہ ہون دی مقصد روا مقصد حسین دے زخم دا علاج بابا شورت دی نیت تے عبادت تے ویسے شرک ہوئی سپاہی دور ٹر گئے ہون ترائے محملہ دی مہار مہاری سجاد نہ پیئے دریاد ارلے کنارے تے سفر شروع ہویا ایک ایسا مقام آیا جس مقام تے سجاد مولا مٹی تے بہ کے رونا شروع ہوئے شام والی بی بی پوچھیا سجاد رات کیوں واد گئی اواز دی امہ اے جس جا تو اباس پانی بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تا دعا ہی دے سکتا میرے کوئل ٹیم ہوندہ تا پھر تفصیل نال پڑھ دین دا اتیا اوفی کہا مختصر کرا سارا تو پہلے مقتل کنات لائی گئی اس کنات دے اندر آکے علی دیاں دیاں بہ گئیاں اے لب سن بھائی تیرے مو چو سونی ہے نکل سی دہ دہ بار ہاں مستور مٹی تے بہ گئیاں کنات دے اندر پران دے پھڑ پھڑا ہٹ دی آواز سنی شام والی بی آواز دی ہے سجاد کوئی مخلوق نظر تا نہیں آن دی اے پران دے پھڑ پھڑا ہٹ دی آواز کہن دی سجاد فرمایا جی دے میرا بابا کٹھ ہے نا اللہ منصور فرشتے دی ڈیوٹی لائی تے ستر ہزار فرشتہ نال اللہ کے حسین دی کبر تی رومن ہے جد اگل فزہ سنی فزہ دی آواز دی انہا نو آخ کانڈ کر جام ہاں 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 بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو انہا نو آخ کانڈ کر جام رومن علی علی دی دی او دا ملائکہ تو پرد بابا ایک کنات دے جملہ پڑھ دے سون ہی آزا ہوں دی تازیت دا حق دا ہو سکت دے میں تو نو بھی سمجھا لما اے سامنے آئی حسین مظلوم دا سر جلہ صندوق کی برامت کر لیا گیا تی بی بی بیٹھی آنے مٹی تے آلی آنے سارا تو پہلے سر تو چادر لہائی چادر لہا کے کربلا دی خاک والائیں چپائی پھر سجہت چاہ کے کربلا دی زمین تے رکھیا تے فرمار اے ارز مقدس کربلا گواہ رمے میں زندگی چپ پہلی دفعہ آپنی مرزی نال آپنی چادر لہائی جتھے لٹوا کے گئی ہیں مج مرزی نال وہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ میرا سخت ہے مگر زندگی مقدی پہ موت مہمان پڑھنا ضرور ہے چیل ہم ہوئے نا چیل ہم روز شاہ جی بہر ختم جیسے لے ہو وین دے کچھ فروت گھر بھیجا وین دے مرہوم دیا کوئی بہن ہو مین نا فروت تقسیم کریں دی رشتے دار کائنات دے واحد غریب چیل ہم حسین دا جیسے چیل ہم دے روز حسین دی بھین بھیرام دے سار بیٹھی بنائیں دی آئی سار بیٹھی بنائیں دی سار مار کیا دی لائلہ اکبر دا سار تو لائجا فروا بھلا ہوئے فروا سیم ہو گئے نا اس لئے بار مستور کھڑیاں ہوئے چیل ہم ضرور شرکت کیتی کرو جتے ہوئے جلوس ضرور شامل ہوئے کرو میں زمانت نال دا پہل مات می جلوس مات می ہلکا کرب لادی زمین تے بار مستور دا ہاں 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 بار مستور بار مستور مات می ہلکا چلو دل لے تے نو ہی دیا دو لین سن سن سارا مضمون تا نہ پڑ سک سا اے نو ہی دیا دو تر لین پڑ کے ممبر میں حوال پیا کر دا اے بار مستور اٹھ پئیا تے اٹھ کے ٹر پئیا تاریخ دی تر مستور آگیا نو مدین نو پڑ آئے رو کے کھڑی پڑ دی آئی واللہ آئے قد قوت لال حسائل وحوال 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 سبحان اللہ اے بی بی دنو رو بھاویں نہ رو وین سیدہ دین رو کے پیاد یا واللہ ہا ہنا آئے زوب حل حسائل واللہ ہا ہنا زول مل حسائل اے جو سمجھ نہیں آونی میرا دل چاندہ آلی آدھ نو آو کربل آو دا میدان غریب حسین دا چیلام میں چاندہ مانی کران جو سارے مجمدی شہیب عبادت ہو جائے علی دی دی حسین دا سارا حتہ تے چائی ودی آئی تیروں کے ودی آ دی مائی آو راج کے ماتم کر لوائے اے جائے جتھے اے سجدہ کرندر دی منتہ کرندی رہی آو آز آن دی اے جائے جتھے اے سب ہندر آئے میں قرآن بھی خیندی رہی وہو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وین کر کر رونا کر وین کر کر رونا کر مستور آئی دی ڈیڑی کہلے رک دی آئی کہلے پیچھا موڑ کے وین دی آئی کرو سوال مستور کون آئی اے اے آئی دی دی پی کئی مار گئے آئے دی دی سور ہی مار گئے رو رو کے آد آئی میرا اللہ آج سکینہ ہو چھوٹی بین ہو آئی آس گر نو چاہ شاب 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو آئی سونی تور عبادت ہو گئے آواز آن دی میرا اللہ آج سکینہ نال ہو آس گر د سر ہو چاہ آئی آکبر نو میں چاہ آؤ بارہ مستور آ ٹور دی آئی آؤ جد حسین دی کچھ کبر تے پہنچ آئی آؤ سی لے علی دی دی آو آئی آئی نانے تو سنے آئے جد کبر تے آؤ پہل ہی زیارت پڑھو ہون بارہ مستور زیارت پڑھئے السلام علیکہ آؤ یا ابا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابنا فاطمت الزہر ہون میں آدھا چیلم دا روزے او نہیں آیا جس بندے دے مو نہ نکلے تاریخ دیئے ڈیلی زیارت کھڑی پڑھ دیا آئی آچانک بی بی دے ہاتھ جوڑ گئے آواز دیئے حسین حجت خدا دے اجازت باقی زیارت میں بہے کے پڑھنا چاہ دیا آواز دیئے شام دے لوگا اتنا کھڑائے ہون میں کھاڑ نہ سکتی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے عبادت قبول ہوئے توری حید صدقہ باروی امام دا ظہور ہو جائے آخری جملہ شام دے حال درباران دے حال دے بازاران دے حال شبیر دی کبر تے سنائے اسغر دی ما کہن لے سج وی دی آئی کہن لے خبے ویدی آئی سج آد پوچھے آم کہن وید آواز آند یہ ویدی کھڑیا ہر کہن دی کبر موجود میرے اسغر دی کبر کیڑی جائے اوئے ما آتمی آؤ گل کرن تُب آد اسغر دی ما سج پاس سج سج جاؤ دا دی نم م کن پی وی دی فرمایا سامنے چھوٹی کبر نظر آئیے میں نو اج لگ دا جی میرے اسغر دی کبر سج جاؤ دی آواز دی نام م چھوٹی کبر اسغر دی نہیں اب آس دی کبر بی بی یا دی یا جی دی دا کاد بلند آ آ آ دی کبر چھوٹی کیوں ہے سج آ دا دی نام آ جتنا ملے آ اتنا دفن آ وہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ شاب آ جر نی آ جی میں شیع رون دین بار ہا مستور آ جد آ آ اس دی کبر تے آ بی بی دی آواز آ دی مائیا منت لوائے غازی نو شام بار نہیں دس نا بلکہ میں منت کریں ساریاں بی بیاں متھے تے ہاتھ رکھ لو میرے غازی نو سلام کرو بی بیاں دے ہاتھ متھے تے آو گئے اب آؤ اس کروٹ بدلی آواز آ دی سجاد انہ نو آ آق یا سلام نہ کریں یا کلائیاں چھپاویں میں وے کھے آئے کلائیاں تے رسیاں دے داؤ گئیں رو رو کے بی بی پی آ دے آئے میں تاریخ دمشق دے ہو موڑا دی میں گسنیاں تے لکھوائی یہ ہو اینج کہیں نہیں آ کھے آ اللہ ماجل فرج ولی اکوار نام ناوانی وانسار بی حق دمشق